اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسیب اللذین یعملون السیعاتی کیا ان لوگوں نے جو برائیاں ظلم ستم کر رہے ہیں یہ سمجھ رکھا ہے این اس بقونا کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے سا اما یحکمون بری رائے ہے جو وہ قائم کر رہے ہیں یہ سورہ انکبوت کے آیت 4 کا ترجمہ اس کی تشریح کرتے ہیں کفار و مشکین کی طرف روح سخن ہے پہلے تو ایمان والوں کو کہا گیا یہ تم محض یہ گمان نہ کرنا کہ بس ایمان لے آئے تو تمہاری نجات پکی ہو گئی آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑے گا اب وہ کفار جن کے طرف سے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے ان کی طرف روح سخن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انقریب اللہ تعالی ان ظالموں کی پکڑ فرمائے گا یہ ان کے لئے اللہ تعالی کے طرف سے دھمکی بھی ہے وارنگ بھی ہے جو سچے پکے ایمان والوں پر ظلم الستم کے پہاڑ توڑیں ان کافروں مشرقوں ظالموں سرکشوں کو اللہ تعالی وارنگ دے رہا ہے کہ انقریب یہ اللہ تعالی کی پکڑ میں مبتلا ہوں گے جبکہ دوسری طرح مسلمانوں کی تسلی و دل جوئی کہ تم مطمئن رہو ان میں سے ہر ایک کو اپنے کیے کی بھرپور سزا ملکہ رہے گی ایک ہی آیت ہے کفار کے لئے اس میں دھمکی اور وارنگ کا انداز اور ایمان والوں کے لئے اللہ تعالی کے طرح سے دل جوئی کا معاملہ کہ آج ظلم الستم کے پہاڑ تم پر توڑے جا رہے ہیں یہ کی وقتی معاملہ ہے یہ ظالم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے اور ان کو ان کے کیے کی بھرپور سزا ملکہ رہے گی تو گویا کفار کے لئے اس میں ترہیب دراوے کمداز اور ایمان والوں کے لئے تسلی کا سامان اللہ تعالی فرما رہا ہے مشکلات کا دور ہے پانچ نبوی کا دور ظلم الستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس تنادر میں یہ ہدایات اور رہنمائی کا سامان عطا ہو رہا ہے اگلی آیت سور عن قبوت کے آیت نمبر پانچ من کان یرجو ریقا اللہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کا امید وار ہے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآَات تو بے شک اللہ کا معین کردہ وقت آ کر رہے گا وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِينُ وہ تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ آیت نمبر پانچ کا ترجمہ ہے آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں پہلی بار مسلمانوں سے شفقت و حمدردی کا اظہار اللہ تعالیٰ کی خاطر ایمان والے مشقتوں کو جھیل رہے ہیں مسائب کے پہاڑ ان پر توڑے جارے ہیں وہ ظلم السلام کے پہاڑ توڑے جارے ہیں برداشت کر رہے ہیں ان ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ شفقت کا حمدردی کا اظہار فرما رہا ہے کیا انداز اختیار کیا گیا کسی وسوسے کو ذہن کے قریب مت پھٹکنے دو تمہارا عجر محفوظ ہے دیکھو تم اللہ کے خاطر سب کو جھیل رہے ہو تو جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے تو یاد رکھے کہ بے شک اللہ کا معین کردہ وقت تو آ کر رہے گا دنیا دارالعمل ہے آخرت دارالجزا ہے دنیا میں عمل کا موقع ہے آخرت میں نتائج سامنے آئیں گے اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا تو پریشان نہ ہو نا کسی شیطانی وسوسے کو قریب پھٹکنے مت دینا بلکہ یقین رکھنا کہ تمہارا عجر اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں محفوظ ہے وہ خوب سنتا ہے اللہ وہ خوب جانتا ہے تم پر کیا بیٹ رہی ہے وہ اللہ کے علمے ہیں یہ ہے جو اللہ تعالی شفقت کا معاملہ فرما رہا ہے ایمان والوں کے ساتھ اگلی آیت ہے سور عن کبوت کی آیت نمبر چھے ارشاد ہوا وَمَن جَاهَدَ اور جو کوئی جہاد کرتا ہے فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ پس وہ تو جہاد کرتا ہے اپنے ہی لیے اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّنَ عَنِيْلَ عَالَمِينَ بے شک اللہ کو تمام جہان والوں سے کوئی احتیاج نہیں یہ آیت نمبر چھے کا ترجمہ جہاد کا ذکر آ رہا ہے مکی صورت میں آ رہا ہے یہ نکتہ ذہن میں رکھیے گا آئیے اس آیتِ قریمہ کی تشریح کی طرف چلیں سختی کا رنگ نمائی ہے دیکھو یاد رکھو اگر آج کو ایمان لاکر ایمان کے تقادوں پر عمل کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے نیک عمال کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے اللہ کو تمہارے عبادات تمہارے عمال تمہاری نیکیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے تو یہ کلیارٹی ایمان والوں کو رہنی چاہیے اور بندہ مومن کو بھی کہ وہ اگر محنت کر رہا ہے ایمان لاکر ایمان کے تقادوں پر عمل کر رہا ہے دین کے لیے مستقیر محنت کر رہا ہے دین پر ڈٹا ہوا ہے مشقتوں کو جھیل رہا ہے مسائب کو جھیل رہا ہے تو وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا اپنے ہی بھلے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے جد و جہد اور عیسار و قربانی کا تمام تر فائدہ خود تمہی کو پہنچے گا تم محتاج ہو اللہ تو محتاج نہیں اللہ تعالی تو غنی ہے اللہ تعالی تو بے نیاز ہے اللہ کو کوئی احتیاج نہیں اللہ تعالی کو کوئی حاجت نہیں تم محنت کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا تم نیکی کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا تم جہاد کے عمل میں آگے بڑھو گے تمہیں فائدہ ہوگا تم دین کے لیے محنت کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا جی اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے ایک اہم نکتہ اور جہاد کے حوالے سے ایک بڑا مغالطہ یہ ہے کہ اسے صرف قتال کے معنی میں لے لیا جاتا ہے ہم نے تفسیر سے اسی مطالبات قرآن سریز میں تیسرے حصے کے اختتام پر جہاد فی سبی اللہ کے موضوع پر علیدہ سے کلام کیا تھا اور ہم نے جانا تھا کہ جہاد جہد سے کوشش کی معنی میں جہاد مستقل محنت کا نام ہے قتال جنگ کے معنی میں آتا ہے تو جہاد اور قتال کو ہمیشہ برابر سمجھنا درست نہیں ہے یہ تفسیر سے بات ہم کر چکے اور یہ تو مکی صورت ہے مکی دور میں تو نبی اکرم علیہ السلام کے دور مبارک میں کوئی جنگ کا موقع پیش نہیں آیا تو یہاں جہاد کوشش محنت جد و جہد اور اسٹراغل کے معنی میں آیا نہ کہ قتال یعنی جنگ کے معنی میں اگلی آیت سور عن قبوت کے آیت پر ساتھ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحاتی اور جنہوں نے نیک عمل کیے لنکفرن عنہم سیئاتہم ہم لازما ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے ولنجزینہم احسن اللذی کانو یعملون اور ہم لازما ان کے اعمال کا بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے یہ آیت پر ساتھ کا ترجمہ آئیے تشریح کریں اس کی پہلا نکتہ اہل ایمان کے اتمنان قلب کی خاطر بڑے تاقیدی اسلوب میں ایک عظیم بشارت وہ عظیم بشارت کیا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے لنکفرن شروع میں لام ہے لام پہ زبر ہے لام تعقید کہتے ہیں آخر میں نون تشدید والا نون مشدد ہے اور یہ فعل مذارے ہیں پہلے بھی اس پر کلام ہوتا رہا تو یہ بڑی تاقید کا اسلوب ہے لنکفرن عنہم سیئاتہم ہم لازم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے ولنجزینہم احسن اللذی کانو یعملون اور ہم لازم ان کی عامال کا بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے یہ وعدہ کون دے رہے اللہ یہ بشارت کون دے رہے اللہ اور تاقید در تاقید کا اسلوب کون اختیار کر رہے اللہ تعالی کیوں جنہ دیکھی نہیں نا آخرت دیکھی نہیں ہے تو اللہ تو ویسے کو فرما دے تو اللہ کی بات بہت بڑی بات سب سے بڑی بات فرما رہا ہے کہ ایمان اللہ کا نیک عمل کرنے والے ان کی برائیں اللہ تعالی دور کر دے گا اور لازم ان کے عامال کا بہترین بدلہ اللہ تعالی انہیں عطا فرمائے گا البتہ ایک اہم سوال یہاں عمل صالح سے کیا مراد ہے آپ اور ہم جانتے ہیں شریعت کے اکثر احکامات تو مدنی دور میں آئے ہیں زکاة ہے روزہ ہے حج ہے اور دیگر احکامات شرار کے ممانعت جوے کی ممانعت سود کی ممانعت بہت سارے احکامات شریعت مدنی دور میں نادل ہوئے تو مکی دور میں عمل صالح نیک عمل سے کیا مراد بڑا اہم نکتہ آئیت ہونی سی اس کی وضاحت کیے لیتے ہیں ایمان کے بعد تمام مشکلات کو برداشت کرنا ایمان لاکر جڈٹے رہنا مشکلات کو برداشت کرنا یہ بھی عمل صالح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کی اطاعت کرنا حضور امیر جماعت بھی ہیں حضور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل جماعتی نظم کی پابندی کرنا جو تقادے آ رہے ہیں امیر کی طرف سے اس وقت امیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نظم کی پابندی کرنا پھر خصوصاً ہر تشدد کو برداشت کرنا غلاموں پر زندگی اجیرن کی جاری تھی کنیزوں پر زندگی اجیرن کی جاری تھی نوجوانوں پر زندگی اجیرن کی جاری تھی ہر تشدد کو برداشت کرنا یہ مکی دور کا نیک عمل پھر مدافعات میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا مکی دور میں قتال کی اجادت نہیں تھی ہاتھوں کو باندے رکھنے کا حکم تھا یہ بعد میں سور نساء کی عیدہ ستتر میں تذکر آتا ہے کفو آئی دیئے کم اپنے ہاتھوں کو باندے رکھو ظلم الستم کے پہاڑ توڑے جارے مگر تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا جماعت کو مضبوط کرنا ہے اور اجتماعیت کو جو ہے وہ مزید کندن بنانا مضبوط بنانا ہے اور ایک اور اہم نکتہ دعوت و تبلیغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننا مکی دور میں جو ایمان لاتا فوراں دعوت کا کام کرنا شروع کر دیتا فوراں تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیتا یہ بھی عمل صالح ہے یہ سارے پہلو مشکلات کو جھیلنا حضور کی اطاعت کرنا جماعت نظم کی پابندی کرنا ہر تشدد کو برداش کرنا مدافعات میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا ایون ان سلف ڈیفنس بھی ہاتھ نہ کڑا کرنا ہاتھ نہ اٹھانا اور دعوت و تبلیغ کے عمل میں حضور علیہ السلام کا ساتھ دینا یہ مکی دور کا عمل صالح ہے تو جو ایمان لائے اور اس انداز سے جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ ان کی بھرائیاں دور کر دے گا اور اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے گا اگلی آیت ہے سورہ انکبوت کی آیت نمبر آٹھ وَوَصَيْنَا لِنِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا اور ہم نے انسان کو وسیعت کی اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وَإِنَا جَا حَدَاكَ اور اگر وہ دونوں تجھ سے جہاد کریں لِتُو شریکہ بھی کہ تُو شرک کرے میرے ساتھ مَا لَيْسَ لَقَبْهِ عِلْمٌ جس کے لئے تیرے پاس کوئی علم نہیں فَلَا تُتِعِهُمَا تو ان کا کہنا نامان اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میری طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے فَوْنَبِّئُكُمْ بِمَا كُمْتُمْ تَعْمَلُونَ تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے یہ آیت نمبر آٹھ کا ترجمہ ہے والدین کے تعدل سے اہم نقطہ لیکن کس تناظر میں مشرک ماباب کفر پر اڑے ہوئے ماباب کے تناظر میں بات آ رہی ہے آئیے سید کی تشریح کرتے ہیں ایک ایسے معاملے کے بارے میں رہنمائی جو نوجوانوں کو دربیش تھا اس محول میں نبی علیہ السلام کی دعوت کو نوجوانوں نے آگے بڑھ کر قبول کیا اب ماباب اور گھر کے بڑوں بزرگوں کی طرف سے ان پر پریشر آنا شروع ہو گیا کسی کی ماں نے کہا کہ میں بھوک ہرتال کر دوں گی صاحب نبی واقعات سے رضی اللہ عنہ ان کی والدہ نے کہا اگر تم یہ دین نہیں چھوڑو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نہیں میں بھوک ہرتال کر دوں گی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جا کے والدلہ کو ٹھیک ٹھیک بتا دیا کہ اس معاملے میں تمہاری بات کو ہم نہیں مانیں گے یہ مسائل نوجوانوں کو درپیش تھے گھر والوں کی طرف سے بڑوں کی طرف سے ماباب کی طرف سے اس کے تعلق سے رہنمائی آ رہی ہے ان نوجوانوں کے لئے یہ پریشان کن صورتحال تھی کہ وہ والدین کی اطاعت کریں یا دین اسلام سے وابستہ رہیں ایک طرح ماباب کی بات آ رہی ہے ان کے ساتھ اس سے صدوق کا حکم بھی ہے لیکن خود قرآن پاک بتا رہے مانا میں تو نہیں تم پر زور ڈالیں تمہیں وجبور کریں اللہ فرما لے کہ تمہیں ساتھ کسی کو شریع کرو تو ان کی بات نہیں ماننے کیوں حدیث مبارک میں بھی ہے یہ المعجب القبیر تبرانی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں اگر اس سے خالق کی نافرمانی ہو ایک طرف خالق کا حکم ایک طرف مخلوق کا حکم تو مخلوق نیچے خالق اوپر مخلوق کے ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو اور بتا دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹنا سب نے اللہ کی طرف ہے پھر اللہ بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے تو یہ اصولی بات آگئی ماباب کا حق بجا چاہے وہ کافر مشرق ہوں اس سے سنو کیا جائے گا لیکن ان کا ایسا حکم نہ مانا جائے اور ان کی ایسی جگہ اطاعت نہیں کی جا سکتی جس سے اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا ہو